اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہورست محمد اسمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ڈنی پاکستانی یوٹیوب چینل میں تو سعودی عرب حکام سے یہ پوچھا گیا ہے کہ پاکستان سے کیا ہم ڈریکس سعودی عرب ٹرائیل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں مکمل نیوز آفران سوشیر کنوانا لکھر سے پہلے میری آپ سے کلیوٹس ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلے ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تک کہنے والی ہر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل دی رہے تو بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے پاکستانیوں کے لیے جو سعودی عرب کی ڈریکٹ فائٹ ہیں وہ بحال کر دی ہیں تو اب سعودی عرب حکام نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ دی ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ سعودی عرب ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہی ویکسینیشن لگوانی ہے جو ہم نے ریکمینڈ کی گئی ہے سعودی عرب اکسپٹ کرتا ہے اسٹرزینگا کو مہرڈرنا کو اور ایک ادر ویکسین ہے جس کو اکسپٹ کرتا ہے اگر آپ نے چینل کی ویکسینیشن لگوا رکھی اور آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو کرنٹینہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور موسٹی ٹائم اگر آپ بوسٹ ڈوز بھی لگواتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کرنٹینہ کی شرط میں شامل ہونا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ جو سعودی عرب حکام بتاتا ہے آپ کو کہ آپ یہ ویکسین لگوائیں پھر اس کے بعد اگر آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو بھئی آپ کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد رہے گی ڈریکٹ فلائٹ کی بات تو سعودی عرب حکومت نے پھر یہ واضح طور پر اعلان فیڑ دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان یا ایسے ممالک سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں جہاں پر پابندی لگی ہوئی ہے تو آپ کسی ایسے مولک میں جائیں جہاں پر پابندی نہیں ہے وہاں پہ چودہ دن کا کرنٹینہ کریں اور چودہ دن کا کرنٹینہ کرنے کے بعد آپ سعودی عرب ٹریول کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی جس آپ نے وہاں پر اپنے جکاگزاتیں وہ دکھانے ہیں سارٹیفیٹ دکھانے ہیں اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں سعودی عرب کے لئے تو ابھی تک پاکستان سے دریکٹ سعودی عرب کے فلائٹس بہال نہیں ہوں جیسے ایک لئے ٹیسٹ اور بیڈیٹ آئی ہے آپ نے ایک شیئر کرتے ہیں ایک سو تینکس ور واشنگ اللہ حافظ